بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کی تقریر کے بعد اسرائیل سے لے کر انڈیا یورپ ساری دنیا تو ہلی لیکن اس وقت وہ کچھ نہ کر سکے اب زائر سی بات ہے عمران خان کی تقریر کی سزا انہوں نے دینی تو تھی پاکستان کو اور اس میں پاکستان کی بھی اپنی بہت ساری غلطیاں رہ گی جو ہم نے بڑے معاملات میں چپ ساتھ لی فی ٹی ایف نے ملی لانڈنگ اور دہشتگردی فائنینسی کے خلاف پاکستان کی کار کردگی کو ناکس قرار دیتے ہوئے چالیس پوائنٹس پر ایک جائزہ ریپورٹ جاری کیا اور اس میں کہا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ صرف ایک پوائنٹ ایسا ہے جو پاکستان نے پورا کیا ہے چھبیس کو پاکستان نے پارشلی ٹچ کیا ہے اور باقی جتنے پوائنٹس ہیں اس سے کوئی بھی وہ مطمئن نہیں ہے یہ بیسیکلی ایک انڈیکیشن ہے کہ جو حتمی فائنل ریپورٹ آنے والی ہے اس میں پاکستان کو بلاک لسٹ کرنے کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اب انڈیا کے اندر جشن منایا جا رہا ہے اس وقت پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے اور انڈیا میں تو اس وقت بلکل شادی آنے بجائے جا رہے ہیں کہ انڈیا جیت گیا ہے اسرائیل جیت گیا اور پاکستان ہارنے جا رہا ہے آپ یہاں سے اندازہ کر لیں جس ملک کے اندر ایان علی کی تفتیش کرنے والا افسر مر جائے وہاں پر اس طرح کے پھر معاملات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا اصل میں جو انہوں نے ریپورٹ جاری کی ہے انڈیا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے چونکہ سعید حافظ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا لہٰذا پاکستان کو اس لیے بلاک لسٹ میں ڈالنے جا رہے ہیں جبکہ ایکچول صورتحال بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے منی لانڈری کے خلاف اصل کام نہیں کیا یہاں پر ہم حسین حسین نواز کو نہیں پکڑ سکے نواز شریف سے لے کر تمام لوگ ایک لیول پر پاکستان آ کر ان کا لوٹا پیسہ واپس لے کے آنے کے لیے معاملات تیہ کر رہا تھا لیکن بھی بیچ میں ہر کوئی کود گیا کبھی شہزاد اکپر کا پتہ نہیں وہ کہاں چلے گے کبھی کوئی معاملات کبھی کوئی معاملات اور اس ساری صورتحال کے اندر ڈیفنیٹلی بات ہے جب عمران خان پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ یورپ ایک ہب ہے یہاں سے لوٹا ہوا پیسہ جب جاتا ہے تو وہ وہاں پر جا کر سیکیور کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اسرائیل کو اور انڈیا کو بے نکاب کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو سزا نہیں دیں گے کئی سال پہلے آج سے تقریباً تیس چالیس سال پہلے ڈاکٹر نزیر احمد کی ایک پریڈکشن تھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پر انٹرنیشنل لیول پر پبندیاں لگ جائیں گی دنیا پاکستان سے بلکل الگ ہو جائے گی اور وہ پاکستان کے لیے ایک عروج کا ٹائم شروع ہوگا یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس ساری صورتحال میں آپ دیکھئے کہ انہوں نے عمران خان کی تقریر کی سزا پاکستان کو کس لیول پر دی دوسرا اگر اس کا سب سے زیادہ کوئی ذمہ دار بنتا ہے تو وہ شاید عمران خان ہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا یہ نظام کام کرتا ہی نہیں ہے پاکستان کا یہ نظام کسی صورت پاکستان کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر سکتا یہاں پر آپ کسی چور کو سزا نہیں دے سکتے یہاں پر آپ کسی کو فانسی نہیں دے سکتے اور عمران خان اسے نظام کو لے کر ابھی تک چلے ہیں جو پاکستان کی جڑے ڈے بائے ڈے کھوکلی کرتا جا رہا ہے یہاں پر کسی ایک بندے کو سزا نہیں دے سکتے آپ یا چور کے چور سارے باہر آ رہے ہیں جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہوتے ہیں اب دیکھیں بلیک لسٹ ہونے کے بعد پاکستان کے لیے بڑی ٹربلز پیدا ہو جائیں گی انڈیا انٹرنیشنل لیول پر یہ پرپاگنڈا کر رہا ہے ذرا غور سے سمجھئے چیزوں کو وہ کر کیا رہا ہے وہ منی لانڈرنگ کی بات نہیں کر رہا جبکہ اس پوری چالیس جو شکے جائدہ ریپورٹ ہے اس میں زیادہ تر منی لانڈرنگ کا ذکر ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشتگردی ایک سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس نے آگے جالی حملہ کروانا ہے اور اس نے بعد میں کہنا دیکھئے ایف ای ٹی ایف نے تو کہا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہے ہم تو پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ پاکستان دہشتگردی کا حب ہے اور یہ جو انڈیا میں جالی حملہ ہوا جو انہوں نے آگے کروانا ہے اس کا وہ ایزیلی نام پاکستان پر لگا دیں گے ہمارے پاس صورتحال کیا بچتی ہے کیا پاکستان کے اندر سعید حافظ نے یا ان کی جماعت یا کسی دوسرے لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے منی لانڈرنگ کرنے والے پیپس پارٹی ہیں زرداری ہے نواز شریف ہے یہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر پیسہ رکھا اور ہم اس کو ریکاور نہ کروا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات اس لیول پر پہنچ چکے تھے آپس میں پھوٹ پڑ چکی ہے کوئی چاہتا ہے پیسہ لوٹا واپس آ جائے کچھ پی ٹی آئی کے وزیر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ نہ واپس آئے کیونکہ جب نواز شریف کا پیسہ آئے گا تو ان کا بھی معاملہ خراب ہوگا اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کے لیے ٹربل میکنگ ٹائم شروع ہو چکا ہے اور اگر خدا نہ حاصل جو ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد ریپورٹ آنی ہے فائنل ریپورٹ آئی گی ایف ایٹی ایف کی جانت سے اگر پاکستان کو بلاک لسٹ کر دیا جاتا ہے تو پاکستان کے لیے ٹربل میکنگ ٹائم شروع ہو جائے گا ڈالر کا ریٹ فیوچر کے اندر بڑھنے کا بہت زیادہ خدشہ پیدا ہو جائے گا پاکستان پر کافی ساری پبندیاں لگ جائیں گی دیکھیں ایران اور پاکستان میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ایران کی پوری قوم کی تربیت ہو چکی ہے وہ تھرو آؤٹ پبندیوں میں رہ رہے ہیں انہوں نے ایون کے آپ اندازہ کر لیں کہ تیل پر پبندیاں لگنے کے بعد ان کو ایک سو کئی ارب ڈالر کی جو وہ ایکسپورٹ کئی سالوں میں کی وہ گرتے گرتے اب پندرہ بیس ارب ڈالر تک وہ آگے اتنی پبندی ہے وہ برداشت کر چکے ہیں کیونکہ پوری قوم ایک ڈائریکشن میں کھڑی تھی پاکستان کے لئے صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے نہ تو ذہنی طور پر پاکستان کی قوم تیار ہے اور انڈیا اسی صورتحال کو دیکھ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان پر پبندیاں لگے حملہ ہو اور ہم پاکستان کے لئے اس لیول پر جا کر جنگ کریں پھر دنیا ان کے ساتھ شامل نہ ہو لیکن آپ ایک اندازہ کریں کہ افغان طالبان دنیا میں ان پر کتنی پبندیاں لگی کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی ان پابندیوں کو دیکھا یا کسی کو کام پر پابندیاں اٹھائے وہ مارتے رہے مارتے رہے آج کون سے پاسپورڈ ہے ان کے پاس کیا دنیا میں وہ جو ٹریبلنگ کر رہے ہیں کوئی پاسپورڈ ہے ان کے پاس لیکن اس کے باوجود وہ آتے ہیں اس ساری صورتحال کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان کے لئے مشکل وقت ہے اس کے لئے پریپریشن تیاری ہم نے کرنی ہے کیونکہ انڈیا اور اسرائیل عمران خان کو اس تقریر سے سزا دینا چاہتے تھے پوری پاکستان کو سزا دینا چاہتے تھے اور وہ اب دینے جا رہے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں